ویرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی امریکن آثر سارا سولیری کا بہت ہی فیمس نوول میٹلس دیز سارا سولیری 1953 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور 2022 میں ان کی یونائٹیڈ سٹیٹس میں ڈتھ ہو گئی اگر بات کریں کہ یہ نوول کیوں لکھا گیا اس کے لکھنے کا کیا پرپس یعنی کیا مقصد تھا تو یہ نوول ایک میموئر ہے یعنی اس میں آٹو بائیو گرافیکل ایلیمنٹس ہیں اس نوول کے ذریعے سارا نے اپنی زندگی کے تجربات احساسات اور اپنی فیملی کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو بتایا کہ پاکستان میں اس کا کیسا وقت گزرا اور پھر پاکستان کی وائلنٹ ہسٹری کو بھی بتایا جب جنرل رضیاء الحق آئے اور بھٹو کو فانسی دے دی گئی یہ سب کچھ سارا نے اپنے پرسپیکٹیو اور اپنے پرسنل پوائنٹ آف یو کے مطابق اس نوول میں بتایا یہ نوول 1989 میں پبلش ہوا اس کا لٹری پیریڈ ہے پوسٹ کلونیل یہ ایک آٹو بائیو گرافیکل نوول ہے اور اس کی سیٹنگ رکھی گئی پاکستان کے شہر لاہور اور یونائٹیڈ سٹیٹس میں اگر بات کریں اس نوول کے میجر تھیمز کی تو سب سے پہلے ہے فیملی اور سیبلنگ ڈیلیشنز یہ اس نوول کا بہت ہی امپورٹنٹ تھیم ہے سارا کی مدر ویلش تھی یعنی وہ انگریز خاتون تھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھی جبکہ سارا کے پاکستانی فادر ایک جرنلسٹ اور پولیٹیکل پارٹی کے میمبر تھے سو اس طرح ویلش مدر اور پاکستانی فادر کے ساتھ سارا نے آئیڈینٹی کرائسز جیسے پروبلمز فیس کیے اس نے پاکستان اور بریٹن دونوں جگہ وقت گزارا لیکن سارا کا زیادہ تر بچپن پاکستان میں گزرا اور اس نوول میں بھی اس نے اپنی پاسٹ میمریز کو بتایا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں رہا کرتی تھی اور اپنے فادر مدر اور گرینڈ مدر کے ریلیشنشپ کے بارے میں بھی بتایا سارا نے اپنے بہن بائیوں اور فرنس کے ساتھ پیار اور ہسی مزاق میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بھی لکھا پھر ہے ڈسپلیسمنٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا یا میگریٹ کرنا سارا کی مدر ویلش تھی یعنی انگریز خاتون تھی تو وہ پاکستان میگریٹ کر کے آئی تھی لہٰذا اپنی ریس اور وائٹ سکن کے ساتھ پاکستان میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے انہیں کافی مشکل پیش آئی اور ان کی وائٹ سکن ریپریزنٹ کرتی ہے کولنائزرز کو اور پاکستان کے کلونیل پاسٹ کو پھر کچھ ٹائم بعد سارا بھی پاکستان اور اس کی ہسٹری ٹرمائل اور میمری کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور امریکہ میں خود کو ڈسپلیس کر لیتی ہے یعنی امریکہ میں رہنے لگتی ہے پھر ہے پوسٹ کلونیلیزم یعنی 1947 میں پاکستان جب سیپرٹ ہوا تو کلونیل رول سے آزاد ہو گیا پھر ہے پوسٹ کلونیلیزم یعنی پاکستان 1947 میں جب سیپرٹ ہوا تو کلونیل رول سے آزاد ہو گیا اور اس کے بعد کا ٹائم پیرٹ پوسٹ کلونیل ہے پھر سارا نے اس نوول میں اپروپرییشن کی ٹیکنیک بھی یوز کی جو پوسٹ کلونیل لٹریچر میں یوز ہوتی ہے یعنی سارا نے بہت زیادہ اردو ورڈز اور پرووربز کا استعمال کیا پھر ہے میمری یہ سارا نوول میمری پہ ہی بیزڈ ہے یعنی نوستیلجک ہے سارا اپنی پاسٹ میمریز کو ریکال کرتی ہے پھر ہے پرسنل مکسیز وید پولیٹکس اس نوول میں پولیٹکس کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے سارا کے فادر ایک پولیٹیکل پارٹی کے میمبر تھے اسی وجہ سے سارا کی بہن عفت پر کسی سازش کی وجہ سے اٹیک ہوا اور کار ایکسیڈنٹ میں عفت کی ڈیتھ ہو گئی لیکن سارا بتاتی ہے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہی سازش تھی پھر پاکستان میں دیاؤل حق کا پرائم نیسٹر بننا اور بھٹو کو فانسی دینا یہ سب بھی بتایا گیا ہے اور سارا کی دادی یعنی گرینڈ مدر تو بھٹو کے اس قدر فیور میں تھی یہاں تک کہ بھٹو کو فانسی دیے جانے کے کچھ ٹائم بعد ہی دادی کی بھی ڈیتھ ہو گئی پھر ہے فیمنیزم سارا بتاتی ہے کہ پاکستان میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جہاں فیمنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جہاں ایک مین وومن سے اس کی آئیڈنٹیٹی نیم ہوم اور سوشل سٹیٹس سب کچھ چھین سکتا ہے اور اسلامی کلاوز کو غلط طریقے سے انٹرپرٹ کر کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس طرح ریلیجن کا تھیم بھی آئے گا میٹلس دیز میٹ کہتے ہیں گوشت کو اور یہ گوشت کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے یعنی چکن بیف اور مٹن اور میٹلس دیز سے مراد ایسے دن ہیں جو گوشت کے بغیر ہوں یعنی وہ دن جن میں گوشت نہ ملتا ہو اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان کی ایکنومک اور پولیٹیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ ٹیوزڈیو اور ونسڈیو کو گوشت بیچنے پر پبندی لگا دی گئی لہٰذا ٹیوزڈیو اور ونسڈیو کو کسی بھی مارکٹ کسی بھی بزار سے گوشت نہیں ملتا تھا لہذا ٹائٹل سیمبولائز کر رہا ہے لائفلس اور لولس کو سارا سولیری ایسے دنوں میں اپنے بہن اور بائیوں کے ساتھ گزرے ہوئے ٹائم کو بیان کرتی ہے فیملی میں سارا کے فادر زیاؤدین ہیں جو ایک جرنلسٹ رائٹر اور ایکٹیوزٹ ہیں اور یہ بہت ہی پیٹریوٹک یعنی حب الوطن تھے اور بھٹو کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے دو شادیا کی پہلی شادی اپنی کزن کے ساتھ کی اور دوسری شادی ایک ویلش خاتون کے ساتھ کی جو سارا کی مدر تھی سارا کی مدر بہت ہی کائنڈ اور لونگ نیچر رکھتی تھی یہ پروفیسر تھی اس کو اردو صحیح نہیں بولنی آتی تھی اور یہ عیدل ازہا پہ جانورہ کو قربان کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی پھر فیملی میں سارا کی بڑی بہن نزد تھی یہ سارا کی سٹیپ سسٹر تھی یعنی زیاؤدین کی پہلی بیوی میں سے اس کی بیٹی تھی اور نزد نو سال کی تھی جب اس کی مدر کو ڈیووس ہو گیا لیکن نزد اپنی ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی افتر کی سب سے بڑی بیٹی افت تھی افت اور سارا کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا افت سارا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی پھر ان کا بھائی شاہد تھا یہ بھی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا اور اکثر انہیں تنگ بھی کرتا تھا پھر چھوٹی بہن تلت تھی سارا اسے بہت پیار کرتی تھی اور بلکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی پھر ان کا سب سے چھوٹا بھائی عرفان ہے یہ چھوٹا ہے تو سب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور عرفان کا اپنے فادر زیادہ دین کے ساتھ بہت ہی سٹرونگ بانڈ ہے یعنی بہت اچھا تعلق ہے کہانی شروع ہوتی ہے جب سارا کی بہن تلت اپنے بچوں کے ساتھ قویت سے واپس آتی ہے وہ دونوں آپس میں دوستوں کی طرح تھی اور ایک دوسرے سے بہت مزاگ کرتی تھی تلت سارا سے مزاگ کرتی ہے کہ جس گوشت کی چیزیں تم مزے لے لے کر کھاتی ہو اور میٹھی روٹی کہتی ہو وہ درحقیقت کپوراز اور گردے کے ساتھ پکی ہوئی ہیں کپوراز دراصل ٹیسٹیکلز تھے تلت کپوراز کی پوزیشن بتاتی ہے اب سارا کے لیے کپوراز اور کڈنیز کی ڈش کھانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا سارا اب اس کی تفصیل جمع کرنے میں بہت دلچسپے رکھتی تھی لیکن اس کی مدر اس کو یہ ڈش کھانے پر مجبور کرتی ہے سارا کو گوشت کی یہ ڈش بلکل بھی پسند نہیں تھی بلکہ سارا کو سبزیاں اچھی لگتی تھی سارا لاہور میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں مزید بتاتی ہے کہ وہ لوگ گلبرگ میں رہا کرتے تھے اور وہ اپنی بہن عفت اور تلت کے ساتھ بہت ہی فرینک تھی ان کی فیملی میں دادی یعنی سارا کی گرینڈ مدر بھی تھی دادی کی اور بھی بچے تھے لیکن وہ زیاد دین کے ساتھ رہنا پسند کرتی تھی یہ ریلیجیس مائنڈیڈ اور پیور سول تھیں اور پارٹیشن کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی پھر سارا کی ایک فرینڈ مستقوری بھی تھی جس کے ساتھ وہ اکثر لاہور کی سیر کیا کرتی اور وہ مل کر گومنے جایا کرتی سارا مزید بتاتی ہے کہ ان کا ایک کک یعنی بابڑچی تھا جس کا نام قیوم تھا قیوم کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھی اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام منی تھا جس کے ساتھ سارا اکثر کھیلا کرتی تھی سارا بتاتی ہے کہ وہ منی کو پان بنا کر دیا کرتی تھی سارا آم کے درخت کا ایک پتہ لیتی اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اس کی پان بنا کر منی کو دیا کرتی تھی لیکن منی اپنے موں سے وہ پتھر نکال دیتی تھی یعنی تھوک دیتی تھی پھر سارا خود کو منی کے ساتھ کمپیر کرتی ہے کہ منی اس سے بہتر ہے وہ کم از کم سٹونز مو سے باہر تو نکال سکتی ہے لیکن سارا کو کپورا زہر حال میں کھانے ہوتے تھے وہ ان کو باہر نہیں تھوک سکتی تھی پھر ان کا یہ باورچی قیوم دو بفلز یعنی دو بینسے خریدتا ہے ان کے گھر کی ایک طرف ان کا اپنا باغ تھا قیوم نے وہ دونوں بینسے باغ میں باندھی اور پھر ان کا دودھ دوتا تھا سب بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بولایا جاتا تھا سب سے پہلے شاہد کو دودھ پلائیا جاتا وہ بہت خوشی خوشی بینسوں کے تھنوں کو کھینچتا اور ان سے دودھ پیتا اور پھر جب سارا کی دودھ پینے کی باری آتی تو وہ ادھر ادھر جہاں تک ہو سکتا تھا باغتی تھی پھر وہ اپنے باغ کی مختلف سبزیوں کے بارے میں بتاتی ہے سارا کو سبزیاں بہت پسند تھی اور خاص طور پر باغ میں لگی سبزیوں میں سے اسے کالی فلوٹ یعنی گو بھی بہت پسند تھی سارا اپنی بہنوں کو بھی بتاتی ہے کہ اسے کپوراز اور کیڈنیز کی بجائے یہ سبزیاں کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے صبح و صویرے ان سبزیوں پر ہلکی یلکی شبنم کی بوندے ہوتی اور وہ اکثر صبح و صویرے باغ میں پہنچ جاتی تھی قیوم یہ دیکھ کر کہتا مارو مارو کیونکہ اسے لگتا کہ شاید کوئی جانور سبزیوں میں گس گیا ہے سارا مزید بتاتی ہے کہ اکثر ان کی مدر اور ان کی دادی اس کو کپوراز کی ڈش ختم کرنے پر مجبور کرتی لیکن آج تک اس کی مدر اور دادی نے کپوراز کی پوزیشن کے بارے میں بات نہیں کی تھی لہٰذا ایک دن عفت نے سارا کا بتایا کہ کپوراز ٹیسٹیکلز ہیں لہٰذا یوں ٹیسٹیکلز کی ڈش کے ذریعے سارا نے اپنی رائٹنگ میں ہیومر کا ایلیمنٹ ایڈ کیا ہے پھر سارا رمضان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ جب بھی رمضان کے دن آتے تھے وہ بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہوتی سارا مزید بتاتی ہیں کہ صبح سیری کے ٹائم جلدی اٹھنا کھانا کھانا اور پھر افتاری کے لیے بہت ساری ڈشیز کا بننا اسے بہت پسند تھا اور سیری کرنے کے بعد جب نین نہیں آتی تھی تو وہ جاگتی رہتی تھی اور دوسرے لوگوں سے گپ شپ کرتی اور سارا ٹائم باتوں میں گزارتی اور پھر شام کو افتاری میں مزے مزے کے کھانے کھایا کرتی تھی چاٹ پکوڑے سموسے سب بہت اچھا ہوتا تھا سارا مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ باغے جنا گئیں ہاں انہوں نے گول گپے کھائے اور کچھ ٹائم بعد دہی بلے فروٹ چٹ اور دوسری ڈشیز بھی کھائیں سارا کہتی ہے کہ یوں فرنڈز کے ساتھ گول گپے کھانا ہنسنا کھیلنا واقعی زندگی کے بہت ہی خوبصورت لمحے تھے پھر سارا ان دنوں کو یاد کرتی ہے کہ جب منگل اور بدھ کو حکومت پاکستان نے گوشت بیچنے پر پبندی لگا دی تھی تاکہ گوشت کی قومی سپلائی کو محفوظ رکھا جا سکے لیکن اس کے بالکل الٹ ہوا لوگ منگل اور بدھ سے پہلے ہی گوشت خرید لیتے اور سٹور کر لیتے تھے پھر سارا نے اپنے اس کتاب میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے لوگ جانوروں کو زیبہ کرتے اور دکانوں پر گوشت بیچا جاتا لہٰذا اسی وجہ سے اس کا ٹائٹل میٹلس ڈیز رکھا گیا پھر سارا پاکستان میں بگڑتی ہوئی پولیٹیکل سیچویشنز کو بتاتی ہے وہ جنرل ایوب خان جنرل یائیہ خان ظلفکار علی بٹو اور زیاال حق کے دنوں کا ذکر کرتی ہے کہ ملک میں سیاسی انتشار تھا جس نے ملکی جڑوں کو تباہ کر دیا اور مشرقی پاکستان الادہ ہو گیا پھر سارا بتاتی ہے کہ انہوں نے کک چینج کیا اور اب ان کا کک اللہ دیتا تھا اللہ دیتا کافی سالوں تک ان کے ساتھ رہا لیکن پھر بھی سارا کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا تھا پھر سارا پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلی جاتی ہیں اور وہاں رہنے لگتی ہیں سارا کی بڑی بہن عفت نے باگ کر شادی کر لی تھی اور اب وہ ان سے الگ رہنے لگی تھی لیکن ایک بر کسی پولیٹیکل پارٹی کی سازش کے تحت عفت پر حملہ ہوا اور کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی سارا کہتی ہے کہ اپنی بہن کی موت کی خبر سن کر اسے بہت ہی دکھ ہوا اگرچہ وہ چار سال تک عفت کے بچوں سے نہیں مل سکی تھی لیکن اس کے لیے یہ بہت ہی افسوس کی بات تھی سارا مزید اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے بھائی شاہد نے بھی اپنی بیوی کو ڈیووس دے کر ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کر لی اور مجبوراً بچوں کو بھی اس غیر ملکی لڑکی کے حوالے کرنا پڑا پھر نیو یوک کی ایک سرد صبحوں میں سارا کو خبر ملی کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے سارا کو بہت بڑا جٹکہ لگا کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا اور ارداس کر دینے والا واقعہ تھا اسی صبح سارا نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک ایمبلنس کھڑی ہے پاس ہی اس کے فادر کھڑے ہیں اور ایمبلنس میں اس کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے لاش کو کوفن میں ڈالا جا رہا ہے سارا مزید خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے میت کا ایک حصہ اٹھا کر اپنی زبان کے نیچے چھپا لیا تاکہ وہ اسے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دکھا سکے سارا مزید اپنے ریڈرز کو بتاتی ہیں کہ پھر وہ خوابوں کے دنیا سے اٹھ کر میٹلس ڈیز میں آ گئی اور خواب میں میت سے گوشت کا ٹکڑا اٹھانا سیمبولائز کرتا ہے کہ اس نے اپنی بہن اور اپنی ماں کی موت کا کڑوہ اور نقابل برداشت ذائقہ چکھ لیا اور ان کی موت کے بعد سارا کی لائف میننگلس ہو گئی لہٰذا سارا نے لاسٹ پہ ٹائٹل کو جسٹیفائے کر دیا یہ میٹلس ڈیز سیمبولائز کرتے ہیں پیار اور فیملی کے کھو جانے کو یعنی لولس فیملی لس اور ڈیتھ کو ویرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تھینکیو سو مچ پور واشنگ